اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائید رحم والا ہے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے ہم زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں یہ ساری کائنات کی چیزیں میری خدمت میں کیوں لگی ہوئی ہیں سورج صبح نکلتا ہے شام ہوتی ہے چاند تارے ہیں آسمان پر ہر چیز مجھے فائدہ پہنچانے کے لئے ہے مجھے اللہ نے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے اور پھر کھانے پینے کی اتنی چیزیں اگتی ہیں پھر انسان اپنی اکل سے اور اتنی چیزیں بناتا ہے پیارے بچوں یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے مگر خوش قسمت وہ ہے جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ جائے اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری پیارے بچوں آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت میں بھی تو اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے لئے لازم کر لیں کم از کم روز کی تین آیات اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم مشکی سوال کر رہے ہیں نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے آج ہم اس میں ہم آواز الفاظ کریں گے ہم آواز الفاظ جو ہیں ان کی ایک جیسی آواز ہوتی ہے جیسے ابھی ہم نے جو نظم کیا اس میں اس موٹر کی شان نرالی دو سیٹو دو بہیوں والی تو آپ دیکھیں نرالی اور والی جو ہیں ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں پھر ساتھ ہوا کے اڑتی جائے دائیں بائیں مڑتی جائے اڑتی اور مڑتی بھی ہم آواز الفاظ ہیں ہم آواز الفاظ کو اردو قوائد میں کافیہ کہتے ہیں اردو شاعری میں کافیہ سے مراد شیر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہیں مثلا جیسے تاعت کنات شجاعت عبادت سلامت آباد برباد سجاد فریاد آزاد یاد آپ دیکھیں کہ ایک جیسی آوازوں پہ ختم ہوتے ہیں درجہ زیل الفاظ کے دو دو ہم آواز الفاظ لکھیں الفاظ جو ہیں ان میں شان دائیں اکیلی کہے اور اڑتی اب ہم نے ان کے معنی بھی دیکھتے جائیں گے اور ان کے ہم آواز الفاظ بھی بناتے جائیں گے شان کا مطلب ہوتا ہے انداز اور اس کا ہم آواز الفاظ میں آئے گا آن اور بان آن اور بان جو ہے وہ بھی شان کی سے انداز ان کا بھی معنی انداز ہی ہے شان آن بان پھر ہے دائیں بائیں شائیں دائیں کہتے ہیں دانی طرف کو بائیں بائیں طرف کو اور شائیں کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے دائیں بائیں شائیں پھر ہے اکیلی بیلی اور پہیلی اکیلی کوئی بندہ اکیلا ہو آپ دیکھیں کہ ہم سب ہی دنیا میں اکیلے آتے ہیں اور جاتے میں بھی اکیلے ہی جانا ہے بیلی دوست کو کہتے ہیں اور پہیلی بجھارت کو کہتے ہیں پھر ہے کہے سہے رہے کہے کہنا اونچی آواز میں کسی کو کہنا سہنا برداشت کرنا اور رہے کہے سہے رہے پھر ہے اڑتی مڑتی اور پھورتی اڑتی جت سے یہ چڑھیا ہو رہی ہے موڑنا موڑ کاٹنا اور پھورتی تیزی سے ہم نے ہر لفظ کے دو دو ہم آواز الفاظ بنائے شان آن بان دائیں بائیں شائیں اکیلی بیلی پہیلی کہے سہے رہے اڑتی مڑتی پھورتی تو پیارے بچو علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ تو ہمیں اللہ کرے کہ ہم جو تعلیم حاصل کرے ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں